موسیقی بڈو سندھ کا ایک خوبصورت اور حسین پہاڑی سلسلہ ہے اور اس سرسبز علاقے کا نام بڈو جبل سے منصوب ہے جو ستے سمندر سے ساڑھے تین ہزار فٹ بلندی پر واقع ہے یہ کافی تھنڈا علاقہ ہے جون جولائی کے موسم میں بھی یہاں کافی سرد ہوائیں چلتی ہیں یہاں ہر قسم کے درخت اور جڑی بوٹیاں بھی پائی جاتی ہیں جبکہ ہر قسم کے چرند پرند بھی یہاں موجود ہیں یہ پہاڑی سلسلہ پچپن کلومیٹر طویل ہے جبکہ یہ تمام علاقہ خوبصورت پہاڑی مقامات سے بھرا ہوا ہے سیوند شہر سے بڑڈو جبل کا فاصلہ پچاس کلومیٹر ہے اور یہ علاقہ زلاج جامشوروں میں واقع ہے اس پہاڑی سلسلے پر بارہ کے قریب چھوٹی بستیاں قائم ہیں جن کی آبادی دو ہزار نفوس پر مشتمل ہے یہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش مویشیوں کی خرید و فروخت ہے یہاں کے لوگ مویشی پالتے ہیں اور انہیں بڑا کر کے مارکٹ میں فروخت کر دیتے ہیں یہاں کے عورتیں بہت جفاکش ہیں جو نہ صرف اپنے گھر کا کام کرتی ہیں بلکہ یہ پیش کے پتوں سے چٹائی، ٹوکریاں اور جھاڑو بھی بناتی ہیں پہلے ہم ان کو کاٹ کر لاتے ہیں پھر ان کو پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں پھر سکھاتے ہیں ٹوکریاں بناتے ہیں چٹائی بناتے ہیں اور گھروں کی چھت بھی بناتے ہیں اور ہمارا گزارہ اسی پر ہے پیش کے پتوں کو کرتھر کے پہاڑی سلسلے سے لائے جاتا ہے جو یہاں سے نوے کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے پیش کے پتوں کو کرتے ہیں پھر چاہ دن جاتے ہیں ایدر کو چھتے ہیں ایدر کو چھتے ہیں ایدر کو چھتے ہیں یہ دو دن کٹائی کریں گے پھر یہ اٹھ پہ جاں گھر پہ رکھ کے ایدر لے کے آتے ہیں پھر ایک دن تو وہی لگی ہے چار دن لگ جاتے ہیں ان کو بیچ میں ان کو تساہ پنے جاناوار کنجوں ہوتا ہے ان کو پھر ہوتا ہے یہاں کی خواتین پیش سے چٹائیاں بننے کے علاوہ روایتی سندھی کپڑوں پر کڑھائی اور سلائی بھی کرتی ہیں بڑڈو جبل کے لوگ گھر بنانے کے لیے پہاڑ ہی کے پتھر استعمال کرتے ہیں یہ پتھر بغیر سمنٹ کے اس طرح خاص ترتیب سے رکھے جاتے ہیں کہ یہ گرنے نہیں پاتے گھروں کی چھت چٹائی اور لکڑی سے بنائی جاتی ہے بڑڈو جبل کا علاقہ سنگ مرمر سے مالا مال ہے اور یہاں نایاب سنگ مرمر پایا جاتا ہے بعض مقامی ٹھیکے دار اس سنگ مرمر کو نکلوا کر مارکٹ میں مہنگے داموں بیج دیتے ہیں بڑڈو جبل میں گیس کے وسیع زخائر بھی موجود ہیں یہاں ایک ملٹی نیشنل کمپنی گیس نکالنے کا کام کر رہی ہے اس کمپنی کے فنڈنگ اور تعاون سے بھٹ رورل سپورٹ پرگرام نامی ایک غیر سرکاری تنظیم علاقے میں پینے کے ساتھ پانی اور تعلیم جیسی بنیادی سہولتیں بھی فراہم کر رہی ہے اس غیر سرکاری تنظیم نے علاقے میں دو پریمری سکول بھی قائم کیے ہیں جہاں دو ٹیچر تائینات ہیں جو یہاں کے بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں یہ چھپڑ سکول کہلاتے ہیں جبکہ ایک سکول کی عمارت چار لاکھ کی لاغت سے ابھی زیر تعمیر ہے جو بڑڈو جور ایریا ہے بارہ گاؤ اس میں آتے ہیں وہاں پہ ہم نے دو سکول پریمری کھلے اور ایک سکول تعلیم بالکان کے لئے سنٹر کھڑا ہے ایک سکول جو ہے وہ محمد گائنچو گاؤں ہے وہاں پہ ہمارے چھتاریس بچے اسکول میں داخل ہوئے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور یہ جو سجنگ گائنچو اسکول ہے یہ بھی بڑڈو کا ایک گاؤں ہے وہاں پہ ایک تعلیم سے بچے پڑھ رہے ہیں دونوں میں بچے اور بچیاں ساتھ پڑھ رہی ہیں ٹیچر ہم نے وہاں پہ مقامی جو ہے وہ رکھے ہیں وہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں ان کو ہم تنخواہ دے رہے ہیں بٹ رورل سپورٹ پروگرام نے تمام گوٹھوں میں پانی سٹور کرنے کے لئے وارٹر ٹینکز بھی قائم کیے ہیں جہاں وارٹر ٹینکر کے ذریعے بستیوں کو پانی سپلائی کیا جاتا ہے علاقے کے بچے اور بچیاں اسی وارٹر ٹینکز سے پانی بھرتے ہیں اور اپنی ضروریات کے مطابق یہاں سے پانی لے جاتے ہیں جبکہ برساتی پانی کو سٹور کرنے کے لئے تین تالاب الگ سے بنائے گئے ہیں ان تالابوں میں چار سے چھ مہینے تک پانی سٹور ہوتا ہے اور یہ پانی مویشیوں کو پنانے کے کام آتا ہے ہم نے تین تلاعوں بنائے جس میں برسات کے پانی جمع ہوتے ہیں اور ہمارا ایک وارٹر ٹینکر ہے جو ہم نے یہاں پہ گاؤں میں سات وارٹر ٹینک بنائی ہے وہ ہمارا وارٹر ٹینکر جو ہے وہ ویکلی ان ٹینکز میں پانی ڈالتا ہے اور یہ لوگ پینے کے لئے استعمال کر دیں پڑڈو جبل میں علاج مالجے کی سہولت نہ ہونے کے باعث لوگ میلوں سفر تہہ کر کے سہون جاتے ہیں اور جس کے باعث لوگ پریشان بھی ہیں ہمارے ہاں علاج مالجے کی سہولت محسن نہیں ہے اس لئے ہمیں سیون جانا پڑتا ہے کبھی گاڑی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی آٹھ دس دن بھی گزر جاتے ہیں کبھی کبھی ہم اسی بیماری کی حالت میں ہی رہتے ہیں سیون ہمیں کر آئے ہوں دادو ہمیں کر آئے ہوں بٹ رورل سپورٹ پروگرام علاقے میں علاج مالجے کی سہولت فراہم کرنے کے لئے ایک ڈریسپینسری کی عمارت بھی تعمیر کر رہی ہے جو تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اس طرح علاقے میں علاج مالجے کی سہولت بھی میسر آ جائے گی چند سال قبل حکومت نے بڑڈو جول میں ایک پولیس ٹریننگ سینٹر اور ایک ٹی بی اسپتال کے منصوبے کا آغاز کیا تھا اگرچہ ان منصوبوں پر اسی فیصد کام مکمل ہو گیا تھا تاہم بعد میں یہ منصوبے تاخیر کا شکار ہو گئے جو تاحال سردھ خانے میں پڑے ہوئے ہیں ان منصوبوں کی وجہ سے یہاں بجلی کے کھمبے تو نصب ہوئے اور پانی بزریہ پائپ لائن کا منصوبہ بھی مکمل ہوا تاہم منصوبے نامکمل ہونے کی وجہ سے بجلی اور پانی دونوں کی فراہمی بند ہے اگر ان منصوبوں کو مکمل کر لیا جائے تو یہاں کے رہنے والے پانی اور بجلی کی سہولتوں سے استفادہ کر سکیں گے اور کسی حد تک بے رزگاری کا خاتمہ بھی ہو سکے گا پاپی ٹھنڈا علاقہ ہے اور بڑا پوٹینشل ہے ایلسٹریشن اس میں ڈیولپ ہو سکتا ہے وہاں پہ کچھ اسکی میں جو ہیں وہ سید عبداللہ شاہ مرہوم جو ہے جب چیف مستر تے انہوں نے شروع کی تھی اس میں ایک ٹی بی سینیٹوریم ہے ایک پولیس ٹریننگ سینٹر ہے اور کچھ اور اسکی میں ہے اچھا وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف جو ہے جو توجہ ہے وہ کم ہو گئی اور وہ راستے میں ان کو چھوڑ دیا گیا وہ رہ گیا ہے اس گرمنٹ کے آنے کے بعد ان میں دلچسپی جو ہیں دوبارہ لے رہے ہیں سب صاحب اکتیار جو ہے وہ بھی دلچسپی لے رہے ہیں اس کے اسٹی میٹس مگر جو ہے وہ بنے ہیں کہ اس کو بحال کرنے میں کتنا خرچہ آئے گا اس کے اسٹی میٹس جو ہے وہ بن چکے ہیں اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ اس پر کام دوبارہ شروع ہو جائے گا ابھی تک جو وہ اسٹریکچرز بنے ہیں بڑی اچھی کنڈیشن ہیں بڑا اچھا کام ہوا تھا تو یہ کوشش ہے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر کام شروع ہو جائے گا بڑڈو جول کی چڑھائی سے پہلے کھائی کے علاقے میں سات قدیم غار موجود ہیں جو ابھی تک صحیح حالت میں ہیں ان کو سندھی میں ست گھڑیوں کہا جاتا ہے یعنی سات گھر پرانی روایات کے مطابق یہاں کسی زمانے میں پریان رہتی تھی یہ گھرنما غار ہیں اور دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں بڑڈو جبل قدرتی خوبصورتی اور فطری حسن سے مالا مال پہاڑی علاقہ ہے اس کی خوبصورتی اور حسن کو مزید نکھارنے کے لیے حکومتی اداروں کو یہاں ترقیاتی منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے موسیقی موسیقی